موسیقی غیر قانونی تعمیرات کیس میں سبریم کورٹ نے چھے ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے چلانے کا حکم دے دیا عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں وزرعظم اور وزرعالہ کو تاہین عدالت کے نوٹس بھیجیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا سرکولر ریلوے کے پلان اور ڈبل ٹریک پر فوری کام شروع منصوبے کی منظوری اور دیگر امور کو بھی فوری نمٹانے کے ہدایت کیس کی استعمال چھے مارچ تک ملتوی سبریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تجاوزات کے خلاف کیس میں سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق ایڈوکر جنرل سن نے ریپورٹ جمع کروا دی چیف جسٹس گلزار احمد سیکیٹری ریلوے پر برہم ہمارے پاس حکم نامہ ہے یہاں سے جیل بھیج دیں گے سوچ سمجھ کر مو کھولیں لوگوں اور ہمیں روزانہ خواب دکھائے جا رہے ہیں لکھ کر دے دیں کہ نہیں ہو سکتا تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے چیف جسٹس کیرم آنکس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری قیامت کے موقع پر متاثرین کی بڑی تعداد بھی ریجسٹری کے باہر موجود پولیس متاثرین کو روڑ سے ہٹانے میں مصروف پھر کیا رحمہ فردوس شمیم نقوی اور فاروق ستار بھی متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے کراچی ریجسٹری میں موجود فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں متاثرین کو متبادل گھر دیے جانا وزیر تعلیم سن سعید غنی کی توحیل عدالت کے اس وے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پیشی کہتے ہیں باہر احتجاج کرنے والے متاثرین میں نے نہیں بھیجے نہ ہی مجھے علم ہے کہ باہر کون سے متاثرین ہیں میں آج بھی گھر نہ گرانے کے مواقف پر قائم ہوں متاثرین کو پہلے وقت اور متبادل جگہ دی چاہے سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے مصطفیٰ نواز کھوکر کی زیر صدارت سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا زینب الٹ اور رد عمل ریکاوری ترمیمی بل پر غار بل کے تحت تین ماہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسوں کو نمٹانا ہوگا بچوں سے متعلق کیسوں کے لیے تمام ازلامی الگ ججز تاہینات ہوں گے وزارت قانون سیشن جج کو بچوں کے کیسوں کے لیے الگ جج کو نامزد کرنے کو نوٹفکیشن جاری کرے گی بچوں سے متعلق کیس کسی اور عدالت میں منتقل کرنے کا آپشن خط حکومت کا خالد جعوید خان کو نیا اٹارنی جنرل آف پاکستان مقرر کرنے کا فیصلہ وزارت قانون کو خالد جعوید خان کی اٹارنی جنرل تاہینات کرنے کی سمری بھیجوانے کا بھی حکم وزارت قانون آج ہی خالد جعوید خان کی اٹارنی جنرل تاہیناتی کی سمری بھیجے گی خالد جعوید دوہزار اٹھارہ نے نگران دور حکومت میں بھی اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں ننرلی کا پنجاب اسمبلی کے باہر مہنگائی کے خلاف احتجاج ننرلی کی عراقین اسمبلی نے آٹھا چور چینی چور کنارے لگا دیئے حمدہ شہباز کہتے ہیں مہنگائی نے پچھلے دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا نیازی صاحب لوگ آپ سے وعدوں کا حساب مانت رہے ہیں لوگوں کو تحریک انصاف کا دو اخلا چہرہ نظر آنا چاہیے خزانے پر جنہوں نے ہاتھ صاف کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا کیونکہ وہ خان صاحب کے اردگرد بیٹھے ہیں نواز شریف کو واپس لانے کی گیرنٹی دے کر شہباز شریف خود ہی غائب ہیں شہباز شریف کے ایوان میں لانے کا مسئلہ خط کے ذریعے سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے رکھ دیا ہے وفاقی وزیر فباد چاظری کا ٹویٹ کہتے ہیں شہباز شریف کی غیر موجودگی اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی ہے اگر وہ ایوان میں نہیں آتے تو نائے اپلیشن لیڈر کے لیے پروسس کا آغاز کیا جائے فباد چاظری کے لکھے گئے خط کی کاپی کیابلل ٹیم کو معصول جس جھوٹے وزیرعظم نے پارلیمان میں ہر ہفتہ جواب دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اب ایوان سے مفرور ہے فباد چاظری صاحب ہم نے بھی سپیکر کو خط لکھا ہے کہ آٹا چینی چور وزیرعظم پارلیمان سے لا پتا ہے تلال چاظری کا فباد چاظری کو جواب بولے سپیکر کو خط لکھا ہے کہ ایوان میں لوٹوں کی چانٹی کرائی جائے معلوم ہو مشرف کے لوٹوں کی کتنی تعداد ہے وزیرعظم آپ کو ملیں تو سپیکر کے حوالے کر دیجئے گا ایف ای ٹی ایف پاکستان کے گریلسٹ سے نکلنے کے لیے اقتماعات پر مطمئن پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے یا اس کی حیثیت بدلنے سے متعلق فیصلے کا اعلان آج متوقع ذرائع کے مطابق پاکستان کا گریلسٹ میں برقرار رہنے کا امکان ہے سفارشات پر عمل درامت کے لیے مزید وقت دیا جائے گا پاکستان کو گریلسٹ سے نکلنے کے لیے اکتوبر تک کا وقت دیے جانے کا امکان لاہور ہائی کورٹ نے شہباز تطلا کیس میں اسد بھٹی کی غیر قانون حراست کا اخدام چیلنج عدالت کا اسد بھٹی کو بازیاب کروا کے چوبیس فروری کو پیش کرنے کا حکم جسٹس محمد وحید خان نے مقوی کے بھائی زید سرون بھٹی ایڈوکیٹ کی ترخواست پر سمات کی عدالت کا ایس پی سی ای ای مارل ٹاؤن کو اسد بھٹی کو پیش کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کا پولیتین بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم پلاسٹک بیگز بنتے جا رہے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد دپارٹمنٹل سٹورز پر پلاسٹک بیگز نظر نہیں آنے چاہیے انجسٹس شاہد کریم کے ریمات عدالت نے پلاسٹک بیگز منفیکچررز کی کیس میں فریق بننے کی استعداد مسترد کر دی کیس کی مزید سمات 28 فروری تک ملتبی لاہور ہائی کورٹ کا تحفظ محولیات ایجنسی کو وارٹر ٹریٹمنٹ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی پیش رفت ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت نواسہ کی پانی ریسائکلنگ ریپورٹ کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا محولیاتی ٹرائبنل کے غیر فعال ہونے کے خلاف درخواست پر بھی محکمہ محولیات سے ٹرائبنل فعال کرنے سے مطالق 28 فروری تک ریپورٹ طلب کر لی گئی جسٹس شاہد کریم نے ابوزر سلمان نیازی ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمانت کی چین میں کرونا کے وار جاری مزید 139 افراد مات کے موہ میں چلے گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2243 تک جا پانچی متاثرہ افراد کی تعداد بھی 75685 ہو گئی شینڈونگ جیان اور ہوئی کی جیلوں میں بھی 447 قیدی متاثر جنوبی کوریا میں بھی کوریا مریضوں کی تعداد 204 ہو گئی حکومت نے لیوگو شہر کو سپیشل کیر زون قرار دینے کا اعلان کر دیا لاہور میں پابندی کے باوجود پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری تھانا مصر شاہ کی حدود میں گلے میں ڈور پھرنے سے نوجوان شدید زخمی پابندی پر عمل درامت کرنے والے پولیس اہلکار خود ہی پتنگ بازی کا مزا لینے لگے وردی میں ملبوس پولیس اہلکار کی پتنگ بازی کرتے کی ویڈیو منظریاں پر آ گئی ایک ماہ میں ڈور پھرنے کے واقعات میں ٹالفن اہلکار جام بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو چکے پنجاب فوٹ اتھارٹی کا ناقص دودھ سپلائے کرنے والوں کے خلاف ریک ڈاؤن لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر سترہ ہزار پانچ سو لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی ٹیسٹ فیل ہونے پر چھ سو لیٹر مسرے سے دودھ تلف کیا گیا زائع کیے گئے دودھ کی الار انتہائی کم یوریا اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی تھی سندھ فوٹ اتھارٹی کی بھی مختلف علاقوں میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کا روائیاں شاہ فیصل میں چھے فیکٹریاں سیل کر دی گئیں سندھ فوٹ اتھارٹی کے مطابق زلہ سنٹرل بیروہی گوٹھ میں فیکٹری سیل کرنے کے ساتھ تین لاکھ نوے ہزار کا جرمانہ بھی کیا خانمال کو خبزے میں لے کر بھی تلف کر دیا گیا کراچی پورٹ پرسٹ سے سویابین کے جہاز کی منتقلی کے خلاف مزدور یونین سراپا احتجاج مزدوروں نے بندرگاہ تک جانے والا راستہ بند کر دیا مزدوروں نے مزدور اتحاد زندہ باد اور کراچی بندرگاہ کے مزدوروں کے خلاف سادش نامنظور کے نارے بھی لگائے موسیقا 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 موسیقی